نمازکار سٹیٹ ایم لیوز میں آپ کا سواگت ہے نظر ٹالنگ کے دن پھر کی بڑی قضی پتیوں پر سریرنگر کے بیوینہ علاقے میں سرکشہ والوں نے آتنکوادیوں کی ایک ساتھش کو ناکام کیا ہے ریت کے ایک بیگ میں رکھے چھے گرنیڈ پرامت ہوئے ہیں علاقے میں سرکشہ بڑھا دی گئی ہے روڈ اوپننگ پارٹی کے جوانوں نے راشتہ راج مارک 44 پر ایک ڈیوائیڈر کے پاس ریت کے بیگ میں رکھے چھے گرنیڈ پرامت کیے ہیں یہ سبھی چینی نرمت گرنیڈ ہیں جوانوں کے سوچ بوٹ سے ایک بڑی آتنک کے ساتھ اشتنا کام ہوگی ہے اوپراجبال منوٹ سنہا کی سلاکار فاروق خان نے ایک کارکرم کے بعد پترکاروں سے باتشیت کرتے ہوئے کہا کہ ایس آئی پر آتنکوادیوں نے جو حملہ کیا ہے وہ ان کی کارتا کو درشاتا ہے وہ نے کہا کہ سرکشہ بل اس کا بدلہ ضرور اٹھ لیں گے یہ سیلس ٹائلڈ اپنے آپ کو مجاہد کہنے والے دراصل بے حد بزدل پیچھے سے وار کرنے والے دہشتگرد ہیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہیں میں ایکس پولیسمین ہوں مجھے یقین ہے کہ میرے جو پولیس کے اس وقت سرویس کرنے والے ساتھی ہیں وہ اس قاتل کو اس کے کفیر کردار تک اس کے انجام تک ضرور پہنچائیں گے اور جلدی پہنچائیں گے جمکشمی ڈوٹرک کے بیجے پی پردھان رمیندر ڈینہ نے آتنکھوادیوں دوارہ کی گئی ایس آئی ارشت احمد کی نرمہ محتیہ پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ آتنکھوادیوں کو بکشہ نہیں جائے گا اور ہمارے سرکشہ بل اس بات کا بدلہ ضرور لیں گے انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کی بوکھلا ہٹ کو درشاتا ہے کائر پاکستانیوں نے چھپ کر پیٹھ کے پیچھے وار کیا جس میں شریع ارشت احمد میر صاحب شہید ہو گئے انہوں نے اپنا ولیدان دیشت میں کیا یہ ولیدان ویرت نہیں جائے گا کائر پاکستانیوں نے یہ جو دوسہ ہز کیا ہے سود سمیت پاکستانیوں سے اس ولیدان کا حساب ہم برابر کریں گے جمہ منسپل کارپریشن کی کمیشنر ابلی لواسہ نے دیری فارمز اور گوشالہ کے نیاموں کو لے کر دیری فارم اونرز کے ساتھ ایک میٹنگ کی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اس بات کے سخت ضرورت ہے کہ دیری فارمز اور گوشالہ اونرز کے ساتھ مل کر کوئی ایسا راستہ نکالا جائے تاکہ جمہ کو سواف اور سوچ رکھا جائے یہ دو تین مین چیزیں ہیں جن کے بارے میں ریگولیشن کی ضرورت ہے اور دیری فارمز کے ساتھ مل کر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم ان چیزوں کا کوئی حل نکالیں جمہوں کے دیری فارمز کو کیسے ہم ریگولیٹ بھی کر پائیں اور ساتھ ساتھ ان کی جو لائکلی ہوت ہے اس کو بھی برقرار رکھ پائیں بابر انکلائیس اور انجینئرز ایسوسیشن نے اپنی مانگوں کو لے کر ایک پریس کانفرنس کا اوٹن کیا اس موقع پر انہوں نے یہ جانکاری بھی دی کہ وہ انجینئرز دیکھ کو بلاک بیجز لگا کر منائیں گے وہاں نے جل سے جلد اپنے مسئل سلچانی کی بھی مانگ رکھی اور آنے والی دو تاریخ دو اکٹوبر کو جمہوں کے پریس کلپ سے ستھواری چوک تک جو ہے ایک سولیڈریٹی مارچ گاندی جی کے پرنسپلز کو آگے چلاتے ہوئے ہمارے اس ایشوز کے لیے گورنمنٹ کو سنسٹائز کرنے کے لیے یہ نکالا جائے گا اور مجھے اپیل کرتے ہوئے پھر سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں یونین ٹیریٹری ایڈمیسٹریشن سے کہ وہ جو پاور ایمپلائیز کے ایشوز ہیں ان کو ریزول کریں اور لوگوں کو سڑک پہ آنے سے روح آرمی فائر این فیوری کورٹ نے ڈیپارٹمنٹ آف یوٹھ این سپورٹس لے کے سہیوگ سے آل لداک پریمیر لیگ کرکٹ ٹورنمنٹ کا اوزن کیا جس میں کئی کھلاریوں نے بھاگ لیا سپورٹس اور آرمی فائر این فیوری فورٹین کورٹ کی طرح سے لے پریمیر لیگ کرکے ٹورنمنٹ اورگنائز کر رہے ہیں جس طرح اس ٹورنمنٹ میں ٹوٹل رس ٹیموں نے پریسپیٹ کر رہے ہیں یہ جو ٹورنمنٹ ہے ہر زون پہ چلے گا کلسٹر یونیورسٹی ایڈمینیسٹریشن کے خلاف ویدیارتھیوں نے پردرشن کیا اور اپنی مانگوں کو اجا کر کیا یہ لوگ مانگ کر رہے ہیں کہ جن کی ایک سبجیکٹ میں بیک لاؤگ ہے انہیں پرموشن دی جائے شیف سرنا ڈوگرا فرنٹ نے پاکستان کے خلاف جمکر پردرشن کیا اور سرکار سے مانگ کی کہ پاکستان کو سبق سکھایا جائے اشرف میر کو دیکھ کر کے جمہوریت اور کشمیلیت یاد نہیں آرہی ہو آج کوئی بھی نہیں تھا جس کے مخربن سے شبتوں کا اچار نہیں ہو رہا آج کوئی بھی نہیں تھا گھتکار گینگ والا چوپ کیوں ہے آج اس کی بولتی بند کیوں ہو گئی ہے ماننی مودی جی اب آری اپ ایک ہی بار اب حملہ کرنے کا اپریاس کرو نہیں تو یہ پاکستان سودرنے والا نہیں ہے ساؤت کشمیر سومو ٹرانسپورٹ ایسوسییشن نے لوکل ایڈمنیسٹریشن کے خلاف پر درشن کیا ان لوگوں نے کہا کہ ان کی پینٹنگ پیمنٹس ابھی تک پڑے ہوئی ہیں اور ایڈمنیسٹریشن اس طرف کوئی دھیار نہیں دے رہا ہے شہادر شریف سڑک پر ایک سڑک حادثہ پیش آیا جس میں کی ایک ایکو وین کے پلٹ جانے کی وجہ سے چار لوگ بے روپ سے اگھائل ہو گئے ہیں پرات میں کبچار کے بعد انہیں گورنگن میڈیکل کالج بکشنگر ریفر کر دیا گیا سٹیٹ ٹیم نیوز میں آج بس اتنا ہی کل پھر ملاقات ہوگی نمسکار سٹیٹ ٹیم نیوز میں آج بس اتنا ہی کل پھر ملاقات ہوگی نمسکار سٹیٹ ٹیم نیوز میں آج بس اتنا ہی کل پھر ملاقات ہوگی نمسکار